اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سوائی ہو ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھروں میں اور خوشیاں بات رہے ہوں گے ویلکم ٹو مای کچن کوکنگ پر دریفت اور جی آج آپ بہت ہی خوبصورت سا موسم شام کے ٹائم پر یہ تقریباً ٹائم ہے کوئی پانچ بجے کا اور بہت ہی زبردست سا موسم ہوا تھا تو بس میری بیٹھی نے لگائی تھی یہ مہندی پر کہہ رہی تھی میں نے رمضان مبارک کی ٹکی بنائی ہے تو میں سب کو دکھانا چاہتی ہوں آپ دکھا دینا تو اس نے دکھائی یہ آپ کو اور بس ہی آج بنا رہے ہیں ہم بہت ہی سپیشل آج بچوں کے لیے تو خاص طور پر بہت ہی سپیشل سی ڈش بن رہی ہے آج بن رہے ہیں پیٹی برگر بہت مزیدار یمی سے پیٹی برگر میں آپ کو سکھا رہی ہوں آج بچے تو کھائیں گے تو بچوں کو مزا آ جائے گا اور گھر میں آپ بنائیں گے تو بہت ہی یمی اور آپ کو بتا ہے کہ ہیلتی بنیں گے نا بلکل صفائی صاف سترے اچھا جی ساتھ یہ ہلکا سب بیسن لگا کے نا میں نے یہ آلو کے چپس بنا لیے تھے تو بس یہ فٹا فٹ سے بنا رہی تھی میں اس ٹائم تقریبا ساڑھے پانچ کا ٹائم ہوا ہوا تھا اور میری مدر ان لاؤ بار پر کہہ رہی تھی کہ آج تمیلیٹ ہو جاؤ گی لیکن شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے میرے اوپر کہ جب بھی میں کام شروع کرتی ہونا ماشاءاللہ اتنی اللہ تعالیٰ مجھے سپیڈ دے دیتا ہے کہ میں فٹا فٹ سے کام کو ان اللہ تعالیٰ کی فضل و کرن سے کمپلیٹ کر ہی لیتی ہوں تو بس جی پیٹی برگر کے لیے ہم نے یہ سب کچھ سامان ریڈی کر لیا تھا جو سیلڈ وغیرہ تھا یہ سیلڈ لیڈ تھے ککمبر تھا آنین ٹیماٹو یہ سب کچھ ریڈی کر لیا تھا اور میری بیٹی میرے ساتھ ہیلپ کروا رہی تھی اور ماشاءاللہ آج کل وہ بہت ہیلپ کروا رہی ہے میرے ساتھ کیونکہ اس کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو اس وجہ سے وہ کروا رہی ہے ورنہ اس کا اتنا کوئی خواست نہیں ہوتا کہ وہ ہیلپ کروائے لیکن اس طرح کی جب کوئی سپیشل ریسپی بن رہی ہو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ماما ہیلپ کرواؤں گی تو جی بس ہم نے کیا کیا تھا تھوڑا تھوڑا سا نا اس طرح ہم سے سیک لیا تھا تبہ کے اوپر تھوڑا سا گھی لگا کے ان کے بنز کو اور پھر کیچپ لگایا اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھ رہے ہیں جی سیلڈ لیوز اور یہ بہت ہیلڈی ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں آپ کسی بھی فارم میں بچوں کو دے سکتے ہیں اس طرح سے بچے کھا لیں کہ برنا تو بچے کھاتے ہی نہیں ہیں نا تو تھوڑا سا اچھا جی اب اس میں کچھ میں یہ ثابت پیٹی لگا رہی ہوں یہ میں نے شامی کا باپ بنا کے رکھے ہوئے تھے چکن اورر چنے کی دال کے اور کچھ میں تھوڑا سا اس کو نا کرش کر کے لگا رہی ہوں کیونکہ بچوں کو نا پورا پیٹی کئی دفع نہیں پسند ہوتا تو وہ نکال دیتے ہیں تو بس سے میں نے مائو کو تھوڑا سا دودھ نمک اور کالی میرش ڈال کے مکس کر لیا تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپر لگا دیا اور انڈے نمک ریڈ میرش ڈال کے اس کو فرائی کر لیا تھا انڈوں کو اور بس یہ سب کچھ ہم اس طرح سے سیلڈ بغیرہ لگا کے اس کو سیٹ کر رہے ہیں میں اور میری بیٹی ٹیماٹو لگائے ہم نے انین لگائے انڈا لگایا پیٹی لگایا اور بس اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا اور کیچا پیٹ کروں گی اور جب میں نے مائو کو دودھ ڈال کے مکس کر کے لگایا ہے نا اس سے اتنا جوسی ہو جائے گا نا یہ برگر آپ یقین کریں بہت مزا آئے گا آپ کو کھانے میں بڑا ہی جوسی جوسی سا ہو جائے گا مطلب آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً تین چار چمچ مائو کی لینے ہیں اور اس کے اندر پانچ سے چھے چمچ دودھ مکس کرنا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک اور کالی میرچیں اٹھ کر کے اس کو اچھا سا مکس کر کے اس کے اوپر آپ نے برگر کے اوپر اسی طرح سے ڈالنا ہے تو اس سے بڑا جوسی سا ہو جائے گا ابھی میں نے آپ کو ڈالتے ہو دکھایا تھا ایک برگر کے اوپر وہ آپ نے دیکھ لیا بس یہ میں نے دوسری سایٹ سے بھی برگر کے جو پر والے پورشن ہیں ان کو کر لیا تھا اور یہ ایک برگر تھوڑا زیادہ روست ہو گیا تھا تو وہ میرے ہی حصے میں آیا تھا بس اس پر میں نے اوپر سے تھوڑا سا اس کو کرش کر دیا تھا یہ وہاں جو ہے نا پیس یہ میں نے اوپر سے تھوڑا سا اتار دیا تھا اور تاکہ یہ زیادہ وہ جو جلاوہ حصے اس کا اتر جائے تو بس بڑا مزدار یمی سے بن گئے تھے ہمارے برگر پیٹی برگر اور اس کو میں نے اس طرح سے صاف کر دیا تھا اوپر سے کوئی بھی چیز ہمیں ضائع نہیں کرنی چاہیے اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ میں یہ پورا ہی پیس اٹھا کے پھینک دوں یا ضائع کر دوں بس جو اس کا اوپر سے جلاوہ پارٹ تھا وہ ہوتا رہی ہے بس اس کے اوپر میں کیچپ ڈالوں کی سوڑا سی اور جو ہمیں پرائز کنائی ہوئی ہیں اور وہ اس کے پر ہم لگا رکھیں گے تو بڑا ہی مجدار دلنشیس تھا اور یمی لکس جو ہے نا اس کے آرہی تھی اگر دیکھ کے نا بڑا ہی مجھے کا لگا تھا ہمیں بیٹی کا روزہ تھا ماشاءاللہ تو وہ کہتی ماما میرے مہیں پانی آرہا ہے تو میں اسے کہہ روزہ رکھتے شاہر کے باتے دیں بیٹی 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 ہو گئے ہیں اور سنائیں آپ سب سے روزہ کیسے جا رہے ہیں یقین ہے سب سے روزہ بہت اچھا جا رہے ہیں کہ اتنا کچھ خاص ہم نے آج نہیں بنایتا کیونکہ یہ ہی ہماری سب سے خاص ٹیپ تھی یہ دیکھیں جی اب میں آپ اس پر پر ایڈ کریں ہوں جو میں نے مایو کا پیسٹ پر لے دیکھتا ہے اس کے اندر میں میں نے ایڈ کیا تھا اور اپنی یہ پر سب سے خواہ سائج کریں ہی آپ کو بہت امی بنی تھی اور اس کا مین انگریڈنز ہے وہ یہی ہے کہ جو مایو کی میں نے آپ کو رسپی دی ہے دودھ ایٹ کر کے آپ بنائیں گے اس سے بہت مزا آئے گا آپ کو بزی دسترخان ہو گیا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ شکر ہے لکا کے لیٹی ہو گیا تھا ہمارا دسترخان تقریبا افتار سے دس منٹ پہلے بلکل ریڈی تھا اور میں بھی آ چکی تھی دہی بھلے بنائے تھے ساتھ تھی میری بیٹی نے ہی بنائے تھے اور روزانہ دہی بھلے وہ ہی بناتی ہے کیونکہ اس کو بہت شوق ہوتا ہے ساتھ ہم نے جامی شیری بنایا اور بہت انجوائے کیا بہت مزا آیا اوکی جی آپ ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخانوں کو اس طرح ہرہ بھرہ رکھیں اور مزدار سے یہ میری ڈیشز آپ روزانہ کھائیں اس ماہ مبارک کے برکت سے اور جی سب کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے خوشیاں دیکھنے نصیب کریں اور جی یہ دیکھئے جی یہ تھا میری بیٹی کا سپیشل برگر وہ کہتی یہ میرا ہی ہے ماما یہ میں نے کسی کو نہیں دینا یہ دیکھئے جی وہ کہتی اس کی لوگ مجھے بہت اچھی لگئے تو یہ برگر بس میرا ہی ہے اب یہ کوئی نہ لے میں اسے کہتی ہے بٹھار جاؤ تھوڑا سمت دکھاؤ دوں سب کو اچھا جی اوکی جی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اوکی اللہ حافظ بائی بائی